ہائے فرینڈز ڈالیتہ کچن میں آپ کا سواغت ہے کیسے ہو آپ سب آج ہم بنائیں گے بیسن سے بھر کر کے جو ہری مرچ ہے وہ بنائیں گے کافی لازوہ وہ ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوگی مسالہ ہم بیسن اور انہیں جو مسالہ اس میں ڈالیں گے اور یہ جو مرچ ہے ہری مرچ دیکھے گا ہم نے یہ لمبی لمبی جو مرچ ہے وہ لی ہے یہ سیزن کے انصار ابھی آئی ہوئی ہے مارکٹ میں آپ لے سکتے ہو ہم انہیں اچھے طریقے سے دھولی ہم نے اور اچھے طریقے سے اسے پہنچ لیا ہے اب اسے ہم چاکو کی سائتہ سے کاٹ کر کے چیرہ لگائیں گے اس میں ہم دیکھیں اس پرکار سے ہم چیرہ لگائیں گے اور بیج نکال دیں گے اوپر یہ بیج یہ سواستے کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اور سارے بیج ہم اس میں نکال دیں گے یہ دیکھے گا اور یہ دیکھیں تھوڑے بہت ماترہ میں بیج ایک دو کوئی رہتے ہیں تو انہیں رہنے دیں کوئی دکت نہیں ہے پر جو موٹے بیج ہمیں نکال دیں اور اسے پرکار سے دیکھیں ہم نے یہ ساری جو اپنی مرچ ہے اسے جو بیج ہمیں نکال لیا ہے اچھی طریقے سے یہ چیرے لگا کر کے چلیے اب ہم جو مسالے کے لیے جو ریسیپی ہے وہ تیار کریں گے وہ دیکھیں دیکھیں ہم نے اتنا یہ جو لگ بک ہماری چار سو گرام حریفش تھی اس میں ہم نے لگ بک پچاس گرام جو بیسن ہے وہ لیا ہے ایک چمچ ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں لالویس پاورڈر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اپنی سیسٹ کے انسار کم ایزادہ کر سکتی ہیں دو چمچ ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ دھنیا اس میں اچھی سے پڑتا ہے ایک چمچ ہم لوگ وJaundo مصبت و یا دوسرے چھوٹا چیز سکتی ہیں اور تھوڑا سا ہم جو لکس ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ چامچ ہم جسادنا سکتی ہے جس میں BM کریں gew Arabia O jeesa سبaza اس کا جوsilائی وہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے ڈال دے ایک چمچ ہم اس میں اور ایڈ کریں گے اس تیل سے جو یہ جو مسالہ ہے کافی لاز بار بن کر کے تیار ہوگا اور اسے اچھے سے ہم ہاتھ سے میس کر لیں گے یہ دیکھئے گا اچھے سے ہم اسے ملا لیں گے اس میں جو ایک سمان اسے سارے پیسٹ کو کر لیں گے ہم یہ دیکھئے گا دیلی دیا آپ کو کمیاں زیادہ لگتا ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے ہم اسے میس کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے جو اس میں اچھے سے ملا کر کے تھوڑا سا جیرہ ہے وہ ڈال دیا ہے اور اچھے سے ہم ملا لیں گے یہ دیکھئے گا اچھے سے ہم میس کریں گے مسالہ کی جو چھٹے چھٹے بولٹ سبونی بننے چاہیے اچھے سے اسے میس کر دیں گے یہ آپ چاہیں تو ہم چھوڑ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں ہم چھوڑ نہیں ڈال دوں گے کیونکہ زیادہ کھٹا مجھے پسند نہیں ہے اس لیے اور ایک ایک کر کے جو ہری میٹس ہے اس کو میں اسے چیرہ لگایا تھا وہ ہم اس میں بھر لیں گے اچھے سے پورا بھر لیں گے سے اور اسے ہم الگ رکھتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہم نے بھر دیا ہے اور اس پرکار سے دیکھئے ہم الگ برطن میں انہیں اچھی طرح سے بھر کر کے رکھ لیں گے ساری میرچوں کو ہم اسی پرکار سے بھر لیں گے یہ دیکھئے ساری میرچوں کو ہم نے اچھے سے انہیں پیک کر دیا ہے یہ دیکھئے مسالہ ڈال کر کے اب ہم چلتے ہیں گیس کی اور جس پر ہم کڑا ہی رکھیں گے اور ملچوں کو اچھے سے فرائی کریں گے یہ دیکھئے گا گیس کا فلم ہم نے میڈیوم کر کے جو کڑا ہی ہے اسے چڑھا دیا ہے گیس کی اوپر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم تیل ہے وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو سرسو کا تیل یا انہیں کوئی کھانے کا تیل ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں میں اس میں سویا بین کا جو تیل ہے وہ ڈالوں گا یہ دیکھے گا ہم نے دو بڑے چمچ اس میں ڈال دیا ہیں کیونکہ یہ تیل میں ہی فرائی ہوں گی اس لئے تیل تھوڑا سا زیادہ لگے گا اور اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں جیرہ ہے وہ ڈالیں گے اور تھنڈے تیل میں جنہیں گرم پورا نہیں کریں گے ہم تیل کو تھوڑا سا تھنڈائی رہنے دیں گے اور جیرہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھے گا جیرہ ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائی ہوتے کیونکہ گرم تیل میں ہم جال دیں گے مرچوں کو اور جیرے کو تو یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اور باہر سے جل جائیں گے یہ دیکھے گا تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیرہ ہے وہ فرائی ہو رہا ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور بنائیں جلدی اور فٹا فٹ ریسیپی بن کر کے تیار ہونے والی ہے جیرہ آپ ایک روٹی کھانے والے ہیں تو اس مرچ کو دیکھ کر کے مرچ کی سواد کو دیکھ کر کے آپ چار روٹی بھی کھا جائیں گے سبجی کیا آپ کھار سکتا نہیں ہوگی اور اس طریقے سے آپ اس ریسیپی کو بنائیں گرپے میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں یہ دیکھے گا تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے زیادہ گرم ہمیں نہیں کرنا ہے اور ایک ایک کر کے ہم جو مرچ ہے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سی فرائی کریں گے مسالہ جس سے ہم نے ڈالا تھا وہ بھاگم اوپر رکھیں گے یہ تو مسالہ ہے وہ ہمارا نکل جائے گا کوئی دکت نہیں نکل جاتا ہے چھتا وہ نکل دیں گے مسالے پر جبھی اچھے سی فرائی ہو جائے گا اور ہمیں ایک کر کے جو ہماری سبی جو ملچیں ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اس طرف سے پکنے دیں گے یہ سب نئے مال ملچیں بچیں ہائی نہیں کرنا ہے اس میں کھٹا جائے گے اور ہمیں اس سب نئے دیں گے اسے ہو گا ρχے اس کو پکنے دیں گے ملچیں ہوں ڈال دیں گے جوctions جائے دیں گے یہ دیکھئے گا اس طرف سے کئی جو ملچیں ہو سکتتی کición Epaxekt یعنی فرائی ہو سکتی ہے اسے ہم پلٹ دیں گے کنے درے اس پر پاڈ دیکھے جو ملچیں ہے ہماری ملچیں دیکھیں ملچیں شوش ہے پلاسٹک نٹس کے نام پاک پلاسٹک نٹس کے نام سے آتی ہے اس میں پراس آتی ہے اسے آپ اتاریں اس کے بعد ہی نکھائیں بیز کو آپ نکال دیں گے تو بیز ہمارے سواسطے کے لئے کافی حنیقت ہوتے ہیں اسے ہمارے سٹون ہیں چورتے میں ہونے بھی سماغنہ رہتی ہیں اس لئے ہم اس میں نکالیں گے بیزوں کو اور اچھے سے فرائی کر دیں گے چمت یا کسی چمت کے ہزار پر دیکھے گا اچھے سفرائی کریں گے یہ اس کا فریم آج میڈیم رکھیں گے اور اچھے سفرائی ہونے دیں گے تاکہ لازواب ملچی تیار ہونے والی ہے کئی دنوں تک یہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے جیدی آپ سفر میں کمیزا رہے ہیں تو انہیں لے جا سکتے ہیں پلانٹوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ نہیں یہ دوانی کارک ہوتی ہے اور یہ جو تیل ہمارا اچھے سی گرم ہو چکا ہے وہ اس نے اہمین کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سفرائی ہو جائیں اور دو سے تین لر تک ہم انہیں اچھے سفرائی اور کریں گے یہ دیکھے گا ہماری جو ہری مرچی ہے وہ بند کر کے تیار ہے اور دیکھے کتنی سوادشت اور لازواب لگ رہی ہے بہت ہی اچھی خسوش میں سے آ رہی ہے آپ اس کو گرم اکتہ فل گرم تیل میں نہیں ڈالیں ورنہ یہ جل جائے گی دیکھے گا کتنی لازواب اور اچھی مرچ بند کر کے تیار ہوئی ہے دیکھے گا بہت ہی اچھی ٹیسٹ ہی لگ آنے والا ہے اس طریقے سے آپ اس ریشپی کو بنائیں اور دیکھے گا آپ ایک روٹی کھانے والے ہیں تو تین یا چار روٹی کھا جائیں گے آپ اس طریقے سے اس ریشپی کو جرور تیار کریں آپ کو بہت ہی ٹیسٹ ہی لگے گی کرپے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں دھنیوات